ہلو فینڈز ویلکم تو کلول دیفنز آج کی اپسوڈ میں ڈسکرس کریں گے کہ انڈین ایر فورس کے پائلٹس نے بیسکلی ایک سٹیٹمنٹ دیئے جسے انہوں نے نکایا کہ برہموس اور ایسٹرہ مسائلز کو انڈین سو تھرٹی کے اندر انٹیگریٹ کرنے کے بعد جو سو تھرٹی ایمکی ہے اس کو باقی دنیا کے اندر جو کنٹریز آپریٹ کرتی ہیں تو ان کے جو سو تھرٹی ہیں ان کے اوپر ایک کمپیٹیٹیو ایچو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے تو بیسکل دنیا کے اندر 15 کنٹریز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ویرینٹس یوز کرتی ہیں سو تھرٹی کمپیٹ ایرکافٹ کے جس کے اندر چائنا رشیا ارمینیا انڈونیشیا الجیریہ کے لاؤ جو ہے باقی کنٹریز بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہیں جو کہ اس کو یوز کرتی ہیں لیکن انڈین ایر فورس کے پاس تقریباً 272 سو تھرٹی اس وقت موجود ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کے پاس دنیا میں سب سے لارجس فلیٹ اس کا موجود ہے تو اس کے اندر دنیا بھر کی جو تیکنالوجی ہے ان کو جو بھی یوز کیا گیا وہاں سے بھی پک کیا گئے ہیں تیکنالوجی کو اور اس کے لاؤ جو ویپنز ہیں وہ انڈیا نے خود بھی جو ہے اس کے انڈیجینس لی بیسکلی ڈیولپ کیا ہے تو اب اگر اس کا کمپیرزن کیا جائے اس کمپیرڈ ٹو ادر کنٹریز جو سو تھرٹی ہم کیا ہے کہ ڈیفرنٹ ویرینٹ ویرینٹس ہیں وہ یوز کرتی ہیں اس کے اندر انڈیا نے دنیا بھر کے جو دیفرنٹ سینسرز ہیں اور ایویانکس ہیں ان کو اس کے اندر انڈیگریٹ کیا جو کہ اس کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل تھے تو اس کے جو میزائلز ہیں لانگ رینج میزائلز اس میں انڈیجنس ایر ٹو ایر اور ایر ٹو گراؤنڈ ویپنز جو ہیں وہ اس کو ایک ایچ جو ہے پروائیڈ کر کے دیتے ہیں اس کے لاؤ جو اب اس کے اندر برہموس سوپر سانک کروز میزائل انٹیگریٹ کیا گیا ہے تو اس کا جو اپڈیٹڈ ورجن ہے وہ سیون ہنڈرڈ کلومیٹر انڈ بیونڈ جو ہے وہ ہیٹ کر سکتا ہے تو ابھی تک جو انڈیا یوز کر ر کلومیٹر تھی اور ایسٹرا مارک ون جو ہے وہ ہنڈرڈ کلومیٹر تک جو ہے بسکلی ہٹ کر سکتا ہے لیکن اب اپگریٹس کے بعد جو ہے یہ انیمی پلینز کو 300 کلومیٹر تک جو ہے وہ بسکلی ہٹ کر سکتا ہے تو اس کی رینج بھی جو ہے اپگریٹ کر دی گئی ہے سو برہموس سوپر سانک کروز میزائل اور ایسٹرا ایر ٹو ایر میزائلز کی وجہ سے یہ ایرکرافٹ جو ہے کافی زیادہ حد تک لیتھل ہو چکا ہے تو یہ ایک ورسیٹائل ملٹی ر ایرکرافٹ ہے جو کہ بوت ایر ٹو گراؤنڈ اور ایر ٹو ایر میزائلز شہیں سیملٹینیس لی ایڈا سیم ٹائم جو کری کر سکتا ہے تو یہ ایرکرافٹ جو ہے ہائی سپیڈ اور لو سپیڈ پہ کافی بہترین طریقے سے مینوور کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو لانگ رینج مشن پرفارم کرنی کی بیلیٹی بھی ہے کیونکہ یہ ملٹی ملٹیپل ریفیولنگ پرفارم کر سکتا ہے جس کے وجہ سے اس کی انڈیورنس شہو کافیات تک ہائ ہو جاتی ہے تو براموس میزائل کے آنے کے بعد جو ہے اب اس کی رینج کافیت تک انکریز ہو چکی ہے تو ویڈاوڈ انٹرین ایٹو انیمی ٹیریٹری یا انیمی ایر ڈیفنس سسٹم کی رینج میں آئے بغیر بھی یہ ایرکرافٹ جو ہے اپنے ٹارگٹس کو ہیٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ انڈین ڈیفنس پینسٹری جو ہے نیکس جنریشن انٹی ریڈیشن میزائل بھیکوائی کرنے جا رہی ہے سو تھرٹی ایم کی آئے کے لیے جس کے بعد یہ ان انیمی ریڈار کو ہندرد کلومیٹر دور کی رینج سے جو ہے وہ ہیٹ کر سکے گا سپیسیفکلی انیمی ریڈار کو ایر ڈیفنس سسٹم کو تو انڈیا جو ویڈ کنٹری دنیا کے اندر جو سو تھرٹی کو کافی دہی سے اپگریٹ کر رہی ہے اس کی سٹرائک کی بیویلیٹی کو انہینس کر رہی ہے اور اپنے فلیٹس کو موڈرنائز کر رہی ہے with the new modern weapons اس کے علاوہ اب انڈیا اس کے اندر مزید اپگریٹس ہو کرنے جا رہے ہیں لیکن لاسٹ ٹ آج کی پوڈکاست رہے ہو آج کی پوڈکاست رہا کو بسند ہے وی کمنٹ باکس سے ہوتیو بینے سے ضرور ہمیں انفارم کیجئے thank you for listening